سلام علی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والسید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین والمخاطب بتاح و یاسین سیدنا و مولانا عبل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین سیمال بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی علی العالمین اللہم اجل لہو الفرج و لانت اللہی علی اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ صُبُلَنَا وَقَالْ وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ برادر محترم تقی صاحب نے جو اعلان کیا یہ ان کی جانب سے ہے میری جانب سے نہیں کہ اگر آپ حضرات کل سے وقت پر آئے اور آتے رہے تو ہم مجلس وقت میں شروع کریں گے ایک مومن بھی ہو میرے لیے کافی ہے اور میں بڑی خوشی کے ساتھ اپنا بیان شروع کرنے کے لیے تیار و آمادار رہتا ہوں تو انشاءاللہ اگر مجھے آنے میں کوئی تاخیر ہو جائے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے تو دوسری بات ہے ونہ انشاءاللہ اس سال میں نے بھی جہاں جہاں اب تک مجلسیں پڑھی یہ پانک اشرے ہو چکے ہیں چھٹا اشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے ہر جگہ وقت کی پابندی کا خیال کرنے کی حد تل امکان کوشش کی اور اس اشرے میں بھی میری جانب سے یہی درخواست انتظامیات سے بھی ہے اور آپ حضرات سے بھی سوا نو کا مطلب سوا نو بھجے اور اس میں امریکہ میں آنے کے بعد پہلے تین اشرے تو میں باہر سے پڑھ گیا رہا ہوں ایک اور بات مجھے پتا چلی جس کا میں آخر مجلس میں تذکرہ کروں گا تو اس کا بھی انشاءاللہ خیال رکھوں گا آج کی یہ مجلس چونکہ چہلوں کے یا اربعین کے دن کے فوراً بات کل تقریباً ساری دنیا میں اربعین آقا حسین کا اربعین منایا گیا تو اس کے فوراً بات کی یہ مجلس اس اعتبار سے جو ہمارا اس اشرے کا اصل موضوع اور عنوان ہے اس پہ بات تو شاید کل سے شروع ہو اور آج ابھی اس چہلوں کے حوالے سے اس لیے بات رہے گی کہ معصومین کی روایات میں اربعین کو اتنا اہم دن قرار دیا گیا ہے کہ ایک مختصر سی مثال غم کے اعتبار سے سوک کے حوالے سے عذا کے حوالے سے آشورہ آشورہ سال کا کوئی دن آشورے سے میچ کر ہی نہیں سکتا لیکن خود کربلا میں آقا حسین کے روزے پر آشورے میں بہت 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 اگر مجمع ہوا تو تین سے چار ملین کے درمیان اور اربعین اکیس ملین یا اس سے زیادہ صاحبان ایمان کربلا پہنچ رہیں وہ تمام حالات تو اپنی جگہ ہیں کہ ظاہرین پہ حملے ہو رہے ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں بم کے دھماکے ہو رہے ہیں باہر سے جانے والے اگر بہت ہی ٹائپ سیکیوریٹی میں ہیں تو عراق کے مقامی لوگ تو اس سال بھی کتنے شہید کیے گئے بلکہ اب تو یہ سلسلہ کہ اربعین سے واپسی پر جو کل بم دھماکہ مسیب میں ہوا اور اس کے بعد سے مسلسل یہ سلسلہ چل رہا مگر تعداد میں کوئی کمی بھی نہیں آ رہی اور الحمدللہ ہر خرابی میں کوئی کبھی کبھی کوئی خوبی بھی ہوتی ہے ڈس انفارمیشن کے اعتبار سے اس وقت انٹرنیٹ سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں مگر ویکی پیڈیا کا وہ ای میل تقریبا ہر نوجوان کے پاس پہنچا ہوا جہاں پہ ورلڈ ورلڈ لارجز پیس فل گیڈرنگ میں فرس فائف پہ چار مثلا اربعین کا کربلا کا اجتماع اب ایسا نہیں کہ ممبر سے کسی نے سولہ میلین یا تھارہ میلین کہہ دیا تو کوئی صاحب اعتراض کرے کہ یہ خلاف عقل ہے اس کا کوئی ثبوت یا پروف بھی لے کے آئیے مسلسل اس سال اس اعتراض کی وجہ سے جو پچھلے پورے سال اپنے ہی لوگ کرتے رہے کہ مولانا ٹھیک ہے آپ فضائل بیان کریں لیکن خلاف عقل باتیں تو نہ کریں لیکن جو ویکی پیڈیا کی اب بات آگئی تو خاموش ہو گئے لوگ کے ایکیس پیلین تو بہرحال آفیشل ریکارڈ مگر میں اسے موضوع نہیں بنا رہا میرا سوال تو یہ کہ صاحبان ایمان کا اتنا بڑا اجتماع آشورے میں کیوں نہیں آشورے کے مقابلے میں عربعین میں تھوڑا بہت لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ ہافے ملین کا فرق ہو تو سمجھ میں آتا ہے اگرچہ وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا میں نے حضراباد جکن تو کبھی ناشورے کے دن دیکھا نہ عربعین کے دن لیکن کراچی تو نہیں تھا کراچی میں بھی آشورے کا جلوس آشورے کا ماحول آشورے کی مجالس عربعین سے زیادہ ہیں ہر اعتبار سے مگر خود کربلا میں جو آقا حسین کا اپنا حرم ہے آقا حسین کا اپنا روضہ آخر کیا وجہ کہ ہافے ملین یہ ایک ملین نہیں فور ملین اور ٹوئنٹی ون ملین اتنا زیادہ فرق کیوں ہوتا ان ویوایات کی بنیاد پر جس میں امام معصوم نے آشورے کو مومن کی پہچان پہچان قرار نہیں دیا عربعین کو مومن کی پہچان قرار دیا ہر ایک کو زبانی روایت یاد ہوتی ہے اور آج کی مجلس میں تو ویسے اس لیے بھی یاد ہوتی ہے کہ ابھی ایک دن پہلے دنیا بر میں جہاں جہاں عربعین یا چہلوں کا دن منایا گئے وہ روایت ضرور پڑی گئے یہی دو روایتیں ہیں ایک شب آشور پڑی جاتی ہے اور ایک شب آر بھئی شب آشور یہ روایت پڑی جاتی ہے کہ کل آشور کا دن ہے ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا اور ایک دوسرے کے حالت دریافت نہ کرنا اور ایک دوسرے سے نارمل طریقے سے نہ ملنا ہمیشہ آشور کی رات شب آشور اگلے دن کے لیے یاد دلایا جاتا جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو پرسا دینا اور پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں اور تمہیں وَجَالْنَا مِنَتْقَالِبِينَ بِسَارِهِمَا وَلِيَّهِ الْإِمَامِ اللہ ہمیں اور تمہیں حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں قرار دے یہ شب آشور اور شب آر بھئی یہ روایت کہ جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول ایک جانب آپ یہ بیان کر رہے کہ میرے بعد امامت غیبت میں جلی جائی اور دوسری جانب یہ بیان کر رہے کہ ان حالات میں ایمان کا بچانا اور مومن کا پہچاننا دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا دو سال مسلسل میں نے پہلی ربیل اول سے آٹھ ربیل اول تک کی مجالس اسی القدیر میں پڑھئی تھی تو آٹھ ربیل اول جس امامِ معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے وہی امامِ معصوم وہ ایک وقت دو باتیں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں آخری ظاہر امام ہوں میرا گیاروہ امام کہہ رہا میں آخری ظاہر امام میرے بعد امامت پردہ غیبت میں جانے والی میرے بعد میرے بیٹے سے ملاقات کا کوئی ذریعہ اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا اور دوسری جانب آپ یہ بھی کہہ رہیں کہ مشکل ترین اور سخت ترین غیبت کا مرحلہ یہ ہے کہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہے اور صحیح مومن کو پہچاننا مشکل ہے مومن تو مومن جب معصومین نے کہا کہ غیبت میں ستر جھوٹے امام بنا جائیں گے قرآن قریب بہت پہلے یہ اعلان کر چکا ہے کہ مومنوں کی دو قسمیں ایک سچی اور ایک چھوٹی امامت کے بارے میں تو یہ لفظ آیا کہ غیبت کے آخری زمانے میں یکے بعد دیر ہر تھوڑے دنوں کے بعد دنیا کے کسی علاقے میں کوئی جھوٹا امام بن کے آئے وہ یہ کوئی تھوڑی کہے گا کہ میں جھوٹا امام وہ تو اپنے آپ کو سچا امام بھرخ کہے گا اور معصومین نے فرمایا کہ آخری زمانے کی مومن کا سب سے بڑا امتحان یہ کہ وہ یہ پہچان لے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون سچے کا انکار نہ کر دے جھوٹے کا اقرار نہ کر دے ساری زندگی کی محلتیں گئیں مگر مولا سچے اور جھوٹا مومن تو ہر دور میں رہا آخری زمانے میں خالی امام سچے امام اور جھوٹے امام ہوں گے مومن تو ہر دور میں سچے اور جھوٹے رہیں بلگے سچے اور جھوٹے مومن کی قسمیں قرآن کریم ساری زندگی آپ کو اور ہمیں بتاتا رہا سورہ انکبوت کی پہلی آیت کون سورہ جو ہر سال عامال شب قدر میں ہمیں اور آپ کو پڑھنا اللہ نے اپنے لئے اعلان کیا اللہ تمہارا ٹیسٹ اور ٹرائل اس لئے لیتا کہ پتا جالے تم میں سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے تو مولا آخری زمانے میں تو سچے اور جھوٹے مومن کو پہچان اور مشکل ہے جب تک امامت سامنے ہو تو پھر بھی آسان ہے جس کے بارے میں شک ہوا جس کے بارے میں کوئی کنفیجن کریئٹ ہوا گئے امام کے پاس مولا ہم اس کے امام کے دعوے کو قبول کریں کہ نہ کریں مسئلہ یہ مسئلہ پہلی بار سچا مومن اور جھوٹا مومن یہ مسئلہ پہلی بار بڑی شدت کے ساتھ اس وقت سامنے آیا جب مولا متقیان کی حکومت ظاہری اور خلافت ظاہری قائم ہوئی اور ابو ذر سلمان یہ دونوں تو انتقال کر چکے تھے سلمان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ مولا کی خلافت کے بعد انتقال کیا لیکن ابو ذر سلمان سے میری مراد یہ دو نام نہیں ہیں یہ کٹیگری مخلص متقی پریزگار صاحبان ایمان پہلی بار علی کے سامنے مسئلہ پیش آیا کہ ایک بار علی ظاہری خلافت اور حکومت علی کے ہاتھ میں آئی امام معصوم کائنات کا حقیقی بادشاہ ہمیشہ سے رہتا تخت حکومت پر بیٹھے کے نہ بیٹھے جب غدیر خم میں اعلان ہو گیا اب ولایت حقیقی اور حکومت حقیقی امام کے پاس ہمیشہ مگر حالات ایسے بنیں اور ان حالات کے حوالے سے بھی ایک جبلہ سن لیجئے گا حالات ایسے بنیں کہ عالم اسلام کو پشتا کر صحیح علی کے دروازے پہ آکے کہنا پڑا کہ ظاہری حکومت بھی آپ کے حوال حقیقی حکمران تو ہی لیکن جب علی حقیقی حکمران تھے کائنات کے اصلی بادشاہ تو کیفیت یہ تھی کہ لوگ اس راستے پہ نہیں چلتے تھے جس پہ علی جاتے کہ اگر علی نے ہمیں سلام کر لیا تو کہیں ان کے سلام کا جواب نہ دینا پڑ جائے جو عالم اسلام علی کے سلام کا جواب دینے سے اتنا گھبرا رہا وہ عالم اسلام اتنا مجبور ہو گیا کہ چل کے علی کے دروازے پہ آ رہے اور کہا کہ ہمیں صرف آپ کی حکومت چاہیے وہ تحقالت موضوع ہے جو میں نے کہا کہ وہاں ایک سوال بڑا دلچسپ یہ بھی آتا اور چونکہ یہ سوال اب جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرے اس عشرے کے ایک موضوع سے بہت گہرا تعلق رکھتا اور وہ سوال یہ صاحب امار ہمیشہ تڑپتا کاش نایا ہے اسی کے ہاتھ میں یہ اقتدار اور اختیار ہوتا مومن طلب طلب کہ یہ سوچتا ماضی کے بارے میں بھی اور آنے والے امام کے بارے میں بھی مگر کتنی عجیب بات ہے کہ جب کسی وجہ سے صحیح اب یہ لفظ کو سمجھانے کا موقع نہیں ہے الحمدلللہ ایران کے انقلاب کا ایک بہت سارے فائدوں کے حلاوہ ایک فائدہ یہ ہوا جب صیرت معصومین ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا کتنا آسان ہو گیا مولا کائنات کے حالات پر پوری سیریل آٹھوے امام کے حالات پر پوری سیریل آقا حسن کے حالات پوری سیریل یہی سوال یہی جواب کہ مومد تڑپ تڑپ کے یہ سوچ تھا کہ کاش یہ ظالم جابر غلط بد کردار حکمرانوں کے بدلے میں اختدار اسی حکمران کے ہاتھ میں رہتا جسے اللہ نے کائنات کا حکمران بنایا لیکن جب کبھی حالات کے تہر کسی امام معصوم کو تھوڑے سے عرصے کے لئے حکومت ملی سب سے زیادہ مخالفت اسی کی گئی خیروں میں نہیں اپنوں میں بھی جس امام کے لئے تڑپ رہے مولا علی کو پانچ سال کے حکومت ملی معاویہ یزید ابن ملجیم یہ مخالفت کریں تو سمجھ میں آتا ہے دوڑ دوڑ کے تڑپ تڑپ بیان کی کہ اس طرح سے دھوڑ کے آ رہے تھے کہ در لگ رہا تھا کہ میں کچھل کے دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں یہ علی کے خلاف یہی لوگ آقا حسن کو چھ مہینے حکومت ملی غیر پرائے دشمن منافق وہ حسن کے خلاف ہوئے تو ہوئے چانے والے ماننے والے محبت کا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو بامون نے اپنا کراؤن پرنس یا ولی عہد قرار دے کے مرف بلایا اور سب سے زیادہ اس آٹھوے امام کی مخالفت ہوئی کیونکہ اس اشرے کی آخری مجلس 29th of suffer آٹھوے امام کی شہادت کی تاریخ ہے تو میں نے کہا یہ تو ہمارے اس اشرے کے اندر موضوع بنے گا اور یہ تین کے بعد چوتھا ہمارے زمانے امام کے جس کے حالات تو میرا عنوان نہیں ہے وہ تو آخری اشرے میں ہی ٹھیک رکھتے ہیں وہ امام ہر مومن کو پتا کہ جب امام کی حکومت قائم ہوگی تو سب سے پہلی مخالفت چہنے والے ماننے والے شیعہ امام کے لیے طلبنے والے امام کا انتظار کرنے والے سب سے پہلی مخالفت کریں اور یہ مخالفت خالی زبانی نہیں ہوگی ایسی مخالفت ہوگی کہ امام آئیں گے تو سفیانی کی وجہ سے یعنی وہ تو خیر اللہ کا وعدہ ہے لیکن ظاہری طور پہ سبب بنے گا سفیانی جو سیریہ کو کیپٹل بنا کے مسجد نبوی کو تباہ کرے گا مسجد کوفہ میں صاحبان ایمان کا اتنا خون بہائے گا کہ مسجد کوفہ کے سہن میں گھٹنوں گھٹنوں خون کھڑا ہوگا مومنین کا جس کھڑے خون میں سے امام گزریں اور خانہ خدا پہ حملے کے لئے اس کی فوج چل پڑی اس وقت امام آ رہے ہیں مگر پہلی جنگ سفیانی سے نہیں کر رہے ہیں جس کے لئے آ رہے ہیں پہلی جنگ اپنے ان شیعوں سے کر رہے ہیں ان شیعوں سے جو امام کے ظہور کی آواز سنتے گھروں سے نکل کے مکہ پہنچ یعنی اتنے بیچ اتنا زبردست جذبہ رکھنے والے چار یہ معصوم ایک جملہ پھر یہاں پہ ایسا کہ دوں جو میرے موضوع کا حصہ فیلال تو نہیں شاید بن بھی جائے کہ اگر سیریہ میں جو ہو رہا یہ کامیاب ہو گیا تو ایسا لگ رہا اب یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن چونکہ اس وقت میڈیا پر بھی اور صاحبان ایمان کے درمیان میں سیریہ یا شام اربعین میں ہر سال کتنی بڑی تعداد میں مومنین شام جاتے نہیں گئے نہیں جا سکے جس وجہ سے صاحبان ایمان کے درمیان بھی سیریہ کے حالات پر ڈسکشن چاری لیکن خلاصات میں نے جملے میں بیان کیا کہ آخری زمانے میں سیریہ میں سفیانی کو لاکر بٹھایا جائے گا اور ظاہری حالات یہ لگ رہے ہیں کہ اگر اس حکومت کا خاتمہ ہوا تو اب ایک سفیانی ہی وہا پر آ رہا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے سفیانی کی جو پہچان ہمارے پاس روایتوں میں اتفاق سے وہ ساری علامت موجودہ حالات پر پوری اتر رہی ہیں لیکن انفورچنیٹلی یہ میرا ٹاپک نہیں یہ جملہ تو خالی حصیٰ آگیا کہ اس جملے کو ذہن میں رکھ کر سیریہ کے حالات دیکھئے گا ٹیلیویجن پر سنیے گا لوگوں سے پڑھئے گا انٹرنیٹ پر تو خیر اب واپس آتا ہوں یہ چار امام جنہیں حالات کے تحت اقتدار یا حکومت وہ مل گئی جو لوگ دیتے ہیں اللہ والا اقتدار تو ہی ہمیشہ سے چاروں کی مخالفت ہو اور اپنے درمیان ہوئی صاحبان ایمان نے ایمان کی مخالفت کی اور اپنے آپ کو ایمان کا شیعہ کہنے والوں نے ایمان کی مخالفت کی مگر سلسلہ شروع ہوا مولا کے زمانے سے پہلا ایمان یا امیر المومنی اب سلمان چکر آگئے یا امیر المومنی اب ابو ذر پریشان ہوگئے یا امیر المومنی اب اب مارے یعصر امار تو زندہ تھے اس وقت اب مقداد اب یہ سارے گھبر آگئے کہ مولا ہاج کل جسے دیکھو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا جسے دیکھو یہ کہہ رہا میں تو علی والا ہوں ہم تو چکر آ رہے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا کہ اگر اتنے سارے آپ کے شیعہ تھے تو یہ پچیس سال آپ پہ اتنا ظلم ہوتا رہا یہ لوگ کہا تھے ہم بھی تو ہم بھی تو اسی مدینہ کے رہنے والے جس شہر کی سڑکوں پر کوئی آدمی اس لیے چلنے کو تیار نہیں کہ علی اس سڑک پہ آ رہے ہیں ان کے سلام کا جواب دینا پڑے آج اسے دیکھو میں علی والا میں علی والا میں علی والا میں مولائی میں علی والا میں علی کا شیعہ اب یہ لوگ اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ ایک طرف یہ ڈر رہیں کہ ایسا نہ ہو کسی صحیح اور اصلی شیعہ پر ہم شک کر کے گناہدار بنیں اور دوسری طرف یہ خوف بھی دل میں کہ ایسا نہ ہو کوئی منافق کوئی چیٹر کوئی دھوکے باز کوئی مکار ہمیں فرے میں دے کر ہماری محبتِ اہلِ بیت کے جذبے سے فائدہ اٹھا لے گھبرا رہیے لوگ مولا نہ کسی اصلی شیعہ کا انکار کرنا چاہتے نہ کسی جالی اور نقلی اور چھوٹے شیعہ کو اپنا دوز بنانا چاہتے لیکن یہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اتنے علی والے تھے اتنے سارے تو یہ پچیس سال آپ کا گھرانہ اس امتحام سے کیسے گزرا کہاں تھے یہ لوگ مولا اب آپ ہمیں بہت مختصر ایک اصول بتا دیجئے جس سے ہم پہچان لے کون آپ کا شیعہ ہے کہ نہیں پہچان شناخت طریقہ بتا دیجئے اب یہ مجھے سوال کا جوا اس روایت کو پورا نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ روایت میرا موضوع نہیں یہ تو اصل جو چہلوم کی روایت ہے اس کو سمجھانے کے لیے آگئی لیکن موقع ایسا بن گیا ہے کہ چلے ایک ہی جملہ تو روایت میں ہے کو پڑھ ہی دوں اور اس پہ کبھی پوری مجلس الگ سے ہوگی اور گھر کے مجلسوں میں یہ روایت کو پڑھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے لیکن فیل آج خالی ایک جملہ تو مولا ہمیں ایک اصول بتا دی اصلی اور سچی اور حقیقی شیعہ کا انکار نہیں کرنا چاہتے جھوٹے فریبیے چیٹر اور کسی دھوکے باس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتے مولا نے کہا بہت آسان بات اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ میرا شیعہ تو اس میں دو باتیں دیکھ لینا اگر یہ دو باتیں نظر آئیں فسد دیکھو اس کی تصدیق کرنا اور اگر اسے یہ دو باتیں اس کے اندر نہ ہو کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے میں علی والا ہوں فکر سبو ہو اس کی تقذیب کرنا اسے جھوٹلانا خالی یہ نہیں کہا کہ اس سے تعلقات نہیں رکھنا اس کے جھوٹا قرار دینا کہ تو جھوٹ بول رہا شیخ صدوق جیسے عظیم محدث نے قومت ابن یعقوب کلینی کے بعد شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے محدث شیخ صدوق روایت کو نقل کیا مولا نے کہا دو باتیں نمبر ایک المحافظت والعوقات السلاة والمواسات علال اخوان ایک یہ دیکھنا کہ یہ وقت نماز کا کتنا پابند ہے اور دوسرا یہ دیکھنا کہ یہ اپنے مومن بھائیوں کا حق کتنا ادا کرتا ہوا سات حق مومن تو ہم کیا ادا کریں حق مومن اس میں کبھی مال دینا پڑتا ہے کبھی وقت دینا پڑتا ہے کبھی محنت کرنا پڑتی ہے کبھی دوردوب کرنا ہوتی ہے یہ حق تو کیا ادا کریں میں نے کہا نہیں کہ چھٹا عشرہ تو اس سال کا پڑھ رہا ہوں چودہ سو چوتیس حجری کا ایام عشرہ لوگ مجلس میں دس منٹ سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ بہرین میں کیا ہو رہا لوگ دس منٹ کر بیان سننے کو تیار نہیں کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا پانچ منٹ کا بیان سننے کو تیار نہیں کیا پاکستان میں کیا ہو رہا حق مومن ادا کرنے جو قربانی تھی اس کو تو چھوڑیں پانچ سے دس منٹ کا اگر بیان آ جائے لوگ کہتے ہیں مجالی سے اس کے لئے کوئی جھوڑی ہے اس کے لئے تو ہمارے بس سی این این ہم جا کے دیکھ رہیں گے کیوں کیا آپ فرما رہے ہیں اور مولا کہہ رہے کہ ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ تمہارا گھر خیریت سے اے تمہارے پاس لیٹس موڈل کی کار ہے تا بھلا ٹیلی ویجن تمہارے گھر کی دیوار پہ لگا ہوا تو تم کہوں کہ بس اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں و جن کے لئے دن اور رات پاکستان کے کسی مومن سے پوچھئے کراچی کہ جب وہ صبح گھر سے نکلتا ہے تو کیا اس کے گھر والوں پہ یہ پتہ یقین ہوتا ہے کہ شام کو آئے گا ہر وقت ہے یار لاشہ آئے گا موت کے خبر آئے گا اس لئے کہ ہم یہاں ہیوستن میں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے اور ٹرائنگلوں میں بیٹھ کے کبھی اظہار افسوس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ حقی مومن لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اب یہ تین باتیں میں اب تک کہہ چکا ہوں اب تینوں میں میں نے کہا یہ میرا موضوع نہیں یہ میرا موضوع نہیں میں یہ میں تو میرا موضوع ہے کیا وہ اب آ رہا ہے تو مسئلہ یہ کہ مولا کائنات سے لے کر یہ سلسلہ ہر امام معصوم کے زمانے تک رہا اب میری بدقسمتی کہ جب میں نے یہ جملہ شروع مجلس میں پڑھا تو اتنے کم لوگ تھے اتنے کم لوگ تھے اب اگر میں اس جملے کی تشریح دوبارہ کر تو جو لوگ شروع مجلس سے بیٹھے ہیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو بہت سرسری اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ ہر امام کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا کیا مسئلہ جب حالات کسی وجہ سے بدلے بڑھ بڑھ کے دعوے مولا ہم آپ کے شیعہ مولا ہم آپ کے مومن مولا ہم آپ کے چاہنے والے اور الگ الگ طریقوں سے امام معصوم نے جھوٹے دعوے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا خبردار اس کے فرعب میں نالا مولا کی حدیث چوتھے امام کی حدیث جس کے رابعے خود پاچھوے امام ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھا تھا اب کربلا کو اتنا وقت گزر گیا ہے چوتھے امام کی اپنی زندگی میں ایک نئی نسل تیار ہو گئی چوتھے امام کربلا کے بعد پہتیس سال زندہ رہا ہے پہتیس سال میں تو کتے ہی ایسے بچے جو کربلا کے وقت ماں کی گوڑ میں کھیلنے والے بچے سے جوان ہو گئے اور کتے ہی ایسے ہیں کہ جو پائدہ ہی کربلا کے بعد ہو کے جوان ہو گئے اب ہر ایک باتیں کر رہا ہے پہتیس میں امام اس روایت کے راوی ہیں وقت کم ہے میرا موضوع ہے نہیں تو یہ ساری حدیثیں پڑ کیوں رہا ہوں اس سوال کے جواب کے لیے جس کو میں نے آج کی مجلس کا عنوان بنایا ہے وہ بنا چکا ہوں اور وہ یہ سوال تک ابھی ہم جاتے ہیں لیکن روایت ہی بڑھ بڑھ کے باتیں کریں مولا کاشم کربلا میں ہوتے مولا کاشم کربلا میں ہوتے مولا کاشم کربلا میں ہوتے اچھا بھی ہر مومن کا جذبہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ہمارے ہاں تو شاید آج کل بعض نوحے میں بھی یہ جملے ہیں کہ کاشم کربلا میں ہوتا لیکن جب یہ کاش ذرا زیادہ ہو جائے کہ کاش 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 کربلا میں ہوتا لیکن گھر میں گانے چل رہے ہیں کاشم کربلا میں ہوتا داریاں شیف کی جا رہی کاشم کربلا میں ہوتا پرسنڈے میں مکس گیجرنگ ہو رہی کاشم کربلا میں ہوتا اور وہی بے ہجابی اس کے گھر میں رائی کاشم کربلا میں ہوتا جہاں بیٹھتا ہے دوسرے مومن کی خیبت شروع کر دیتا ہے کاشم کربلا میں ہوتا جب یہ کاش اس کے ساتھ ہو تب امام معصوم کا یہ انداز ہوتا کہ امام سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے اور ایک مرتبہ اسی مجمع سے کہا کہ وہ دیکھو مدینے میں سردی بھی بہت ہوتی اور سردی کے وجہ سے ہیٹنگ کی بھی ضرورت پڑتی یہ آج کا نظام ہیٹنگ کا اس وقت انگیتھیاں ہیں یا اور ایسے انتظام ہیں جہاں کوئلے دہکا جاتے ہیں کوئلے امام نے کہا جاؤ ہر ایک ایک کوئلہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے آ جائے پانچ پہ امام کہتے ہیں جیسے میں نے سنا میں اٹھ کیا اپنی جگہ سے دھوڑا بابا نے روکا انتہ منی وانا من کا بیٹا میں تجھ سے نہیں کہہ رہا تو میں ہے میں ہوں تو میں ہے اور میں تو یہ پیغام ان لوگوں سے ہے میں نے دیکھا اب سب سر جھکائے بیٹھے ہوئے امام نے کہا یہ کاش تھا یہ کربلا کی بات تھی چھٹا امام آیا نا ایک مومن مولا آپ کیوں میدان میں نہیں نکلتے آپ نکلے پھر دیکھیں ہم کس طرح آپ کا ساتھ دیتے ہیں یہی جملہ کہتا ہے کہ کوفے والوں نے آقا حسین کو خط لکھے تھے چھٹا امام نے کہا اچھا جا کے اس آق میں بیٹھ جا جو تندور میں آگئے تو اب یہ سلسلہ روایتوں کا چل رہا ہے میرا موضوع شیعہ کی علامت شیعہ کا امتحان شیعہ کا کیریکٹرسٹک شیعہ کی خاصیت نہیں ہے ورنہ یہ ساری حدیثیں تفصیل کے ساتھ اور اپنے پیغام کے ساتھ میں پڑھتا صرف اس سوال تک لے جانا ہے کہ اب سر پکڑ کے وہ مومن آ رہے ہیں جنہوں نے بار 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 اور بار بار گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام سے واقعا زیادہ مشہور نہیں ہے گیاروے امام ایسا ہی درود مومنین کو بھیجنا چاہیے جو امام مشہور نہ تو کھول ہمارے امام زمانہ کے والد ہیں وہ گیاروے امام اس کے زمانے میں اب مسئلہ ڈبل ہو گیا اب تک ہر امام کے زمانے میں تھا کہ مولا کسے آپ کا شیعہ مانے ہر آدمی پر پڑھ کے دعویٰ کر رہا گیاروے کے زمانے تک تک تو پھر بھی ایک آسانی تھی کسے شیعہ مانے چلو بہت پریشان ہو تو چاہ کے امام سے کنفرم کرا ہے اب گیاروہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بعد کوئی امام تمہارے سامنے نہیں ہوگا خائبت ہوگا امام تمہارے سامنے نہیں ہوگا اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جھوٹے مومن اور جھوٹے امام تک بنای جائیں مولا جب امام سامنے تھے مولا چوتھے چھٹے آٹھویں تب بھی ہمیں پریشانی ہوتی تھی صحیح اور اصلی شیعہ کو پہچاننے میں جبکہ امام تھے سامنے رابطہ کر کے اپنے مسئلے کو حل کر لیتے تھے مگر آپ یہ جو ایک خبر دے رہے ہیں کہ امامت پردہ قیبت میں ہوگی اور جھوٹے شیعہ بہت ہوں گے تو ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارا شیعہ کون ہمارا کیسا ہمارا عقیدہ رکھنے والا تب امام نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو شبِ آشور کی طرح سے شبِ چیلوم پڑھی جاتی شبِ آشور ہم کچھ اور پڑھتے ہیں وہ مجلس کے شروع میں آ گیا وہ تیاری ہوتی ہے آشور کے دن شبِ چیلوم مجلسوں میں پھر وہ حدیث یہ سارے کانٹیکس اور بہت گراؤں کے بعد اس کے بعد یہ سب سمجھے تو یہ حدیث سمجھ میں آئی گی کہ مولا یاروے امام آپ آخری امام ہے جو آخوں کے سامنے آپ کے بعد امامت پردہ قیبت میں تو ہم آپ کے بعد صاحبِ ایمان کو کیسے پہچانیں گے تب امام نے کہا علامت و مومن خم سن یہ حدیث ابھی آپ پر سورات کو سن چکے ہیں اور جہاں جہاں عزا خانوں میں کل جو پہل کی مجلس بھی ہوئی تھی وہاں یہ کل کے دن بھی یہ حدیث سنائی گئی اور یہ حدیث وہ ہے جو خانی سنائی نہیں جاتی ہے اس کے بعد اس پر عمل ہوتا کہ امام نے یہ فرمایا کہ ہمارے شیعہ یا مومن کی پاچ نشانیاں زیارت الاربعین و صلوات و اہدہ و خمسی اربعین کی زیارت اور 51 رکعت روز آنا روز و شب میں ملا کے نماز سیونٹین واجب کمپل سری سرٹی فور سننک تو اب یہ حدیث کے مومن کو آخری زمانے میں پہچاننا تو زیارت اربعین اچھا اب یہ بتا دیا جائے کہ یہاں زیارت اربعین سے مطلب زیارت پڑھنا نہیں ہے فزیکلی جا کے زیارت کرنا ہے کیونکہ ایک سوال یہ بھی آتا کہ ہمارے پاس جتنی بھی مشہور زیارتیں جتنی بھی مشہور زیارتیں ان سب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ دنیاوی دنیاوی فائدہ دیکھئے سواب کا لفظ جب آئے فلا عمل میں سواب ہے یعنی آخرت کا فائدہ اور جب یہ لفظ آ جائے کہ فائدہ اس کا مطلب ہے دنیا کا کوئی فائدہ ہر زیارت کا کوئی نہ کوئی ہمیں ایک فائدہ بھی بتایا گیا روزی کے لیے زیارت وارثہ سے بہتر کون سا عمل بشرتی یہ کہ اس طریقے سے کیا جائے جو اسلام نے بتایا وضو کے بڑے فائدے شرطی ہے کہ آپ صحیح وضو کر اگر آپ غلط وضو کر رہے ہیں تو ذرہ برابر فائدہ نہیں نماز کے بڑے فائدے ہیں شرطی ہے کہ صحیح نماز بڑے روزی کے حوالے سے پہترین عمل ہے بشرتی ہے کہ زیارت وارثہ اس انداز سے پڑی جائے جو روزی کے لیے بتایا گیا جو پچھلے سال میں مرد چکا ہوں لیکن خالی زیارت وارثہ نہیں زیارت ایشورہ آج کل تو زیارت ایشورہ کے اتنے فائدے لوگوں نے سن لیے ہیں کہ سال کے تین سو پیسٹھ میں تین سو چو سٹھ دن بھی زیارت کو پڑھتے ہیں زیارت تو خالی ایک دن کے لیے آئیے نا ایشورہ کے لیے پورا سال لوگ پڑھتے ہیں ان فائدوں کی وجہ سے زیارت حالی حاصلی وہ تو خیر ایسی زیارت ہے جس میں زیارت عادی سوے گی اور دعا بنا دی گئی یہ چار سوے گی زیارت میں دعا بڑھ گئی ہے زیارت کم رہ گئی ہے لیکن ایک عجیب بات ہے کہ نہیں کہ جس زیارت عربعین کو مومن کی پہچان قرار دیا گیا اس کا کوئی اور فائدہ ہمارے سامنے نہیں آیا نہ روزی کے لیے اس کو بتایا گیا نہ بیماری کے لیے اس کو بتایا گیا نہ کوئی مسئیبتوں پریشانی کے لیے اس کو بتایا گیا اب میرا ایک عام اندازہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ شوستن بھی ساری دنیا کے ساتھ چل رہا ہے کہ نہیں کہ زیارت عربعین شاید واحد زیارت ہے جو صرف عربعین ہی کے دن پڑھی جاتی ہے زیارت وارثہ لوگ سارا سال پڑھتے ہیں زیارت آشورہ لوگ سارا سال پڑھتے ہیں زیارت آل یاسین لوگ سارا سال پڑھتے ہیں نہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ اہم ترین زیارتوں میں بظاہر یہ نظر آرائے کہ زیارت عربعین مگر سب سے کم پڑھی جاتی ہے جبکہ جو روایت آئی ہے کہ مومن کی پہچان نہ زیارتِ آشورہ کو قرار دیا نہ زیارتِ وارثہ کو قرار دیا نہ زیارتِ جامعہ کو قرار دیا نہ زیارتِ حالی یحسین کو جو کہ وقت کم ہے ورنہ میں ساری زیارتوں کی فیرز بھی مزید پڑھ سکتا تھا جن زیارتوں کو مومن کی پہچان نہیں بنایا گیا وہ مومن سارا سال پڑھتا اور جن زیارت کو مومن کی پہچان بتایا گیا وہ صرف اربعین کے دن پڑھی جاتی بس وجہ یہی کہ باقی جو زیارتیں ہیں وہ پڑھوائی جاتی ہیں زیارت اربعین کروائی جاتی ہے زیارت اربعین کا جو ثواب ہے نا یہ مومن کی پانچ نشانیاں وہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے خود کربلہ جاؤ اور بنفس نفیذ آقا حسین کے حرم میں حاضری دو وہ ہے فضیلت اور اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ ماہ ہلی جیسا عالم اللہ ماہ ہلی کہا جاتا کہ شیعہ تاریخ میں آج تک اللہ ماہ ہلی سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا مشتہدین بہت گزر ہیں قرآن کی تصدیر کرنے والے مفسرین بہت ہیں حدیثوں پر ریسرچ کرنے والے محدثین بہت ہیں تاریخ اسلام پر تحقیق کرنے والے مورخین بہت ہیں لیکن سب سے بڑا عالم اللہ ماہ ہلی اب مجھے اس مجمع کے اوریجن کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ کراچی کے ہیں کتنے لاہور کے ہیں کتنے لکھنہو کے ہیں کتنے حیدرباد کے ہیں اور اگر پتہ چل بھی جائے تو یہ نہیں پتہ کہ جو لوگ ابھی راستے میں ہیں جب آئیں گے تو یہ مجمع کیا بنے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ علامہ ہلی آج کل بہت دیگریٹ دو وجوہ سے ہو گئے نمبر ایک یہ کہ ان کا ٹائٹل علامہ اور ہمارے پاکستان میں یہ ٹائٹل ہر جاہل کو دیا جاتا تو ذرا سمجھدار آدمی اچھا علامہ ہلی علامہ تھے تو ایسے ہی ہوں گے اب وہ کیسے ہی ہوں گے وہ میں نہیں بتا رہا ہوں میں ذرا دھرتا اور گھبراتا نہیں ہوں لیکن ایک تو ویسے ہی کل اربعین کی وجہ سے اور پھر کلمبی فلائٹ میں تھکاوا بھی ہوں اور مجھے یہ بتایا گیا اگر میں غلط ہوں تو مجلس کے بعد کرٹ کیجئے گا مجلس کے بیچ میں کہ مغلی نہ معلوم ہے کہ آپ کی مجلس میں لوگ کیوں نہیں آتے ہم نے کہا ہم قبر پڑھتے ہیں کہ کہاں پڑھتے ہیں ہم تو قبر سننا چاہتے ہیں آج آپ کو مسلسل یہ چوتھا سال ہے الغذیر میں آئے ایک دن بھی آپ نے قبر نہیں پڑھتے آپ خود ہی اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں کہ میں قبر پڑھتا ہوں قبر پڑھتا ہوں کہاں پڑھتے ہیں پڑھ کے سنائیے ہم تو سننا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ نورت امریکہ کے اس ٹائل سے حج کے مجلس پڑھتے ہیں یا 45 منٹ میکسیمن ٹائم لیمٹ ہے اس سے زیادہ نہیں چلے دو چار منٹ کبھی برداشت کرنے آپ سوا گھنٹا تو انشاءاللہ 45 منٹ ہونے میں 6 منٹ باقی ہیں تو یہ 6 منٹ کے اندر مجھے بیان کرنا ایک مرتبہ میں چلے اپنی غلطی کی بھی صلاح کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے تو اب اس کی وجہ سے بات کو مختصر کرتا ہوں کہ ہمارے علامہ اتنا یہ لفظ پہچان بن گیا پاکستان میں جہالت کی جب ہم نے کہا کہ علامہ ہلی ہے تو وہ جو ہماری گلی میں کھومنے والا ایک بیتوں کا سنوجوان دو چار شیئر اچھے پڑھ سکتا ہے دو چار کالیج کی ڈیبیٹ کی تقریر ہے اس کو یاد ہے بھو بھی علامہ کہلتا چاہے ایسے ہوں گے علامہ تو علامہ ہلی جیسا عظیم مرجے طالبان کے ملہوں نے اتنا بدنام کر دیا لفظ ملہ کو کہ ملہ باقر مجلسی جیسا علم ملہ کے معنی علم سے بھرا ہوا آ جا گیا ملہ کے معنی جہالت سے بھرا ہوا اب علامہ مجلسی کے ساتھ وہ لفظم استعمال نہیں کرتے ان کو علامہ کہتے لیکن وہ علامہ بھی اتنا بدنام ہو گیا ہمارے درمیان اور دوسرا ایک مسئلہ اور ہے بڑا سنسیٹیو ایشو ہے لیکن بہرحال ایک جملے میں اس کو کہیں کہ آگے بڑھتا ہوں وہ یہ ہے کہ علامہ ہلی نے جو اخباریت کی کمر ٹھوڑی ہے اس لئے علامہ ہلی بیچار آج تک نشانہ بن رہے تان کا تنز کا تشنی کا ورنہ شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مرجے شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے عالم فرق ہے مرجے اور عالم وہ فرق پیٹالیس منٹ کی ٹائم لیمٹ میں تمہیں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن علامہ ہلی پڑے لکھیں اور ذرا بھی تاریخ شیعت رکھنے والے مجمعے کے لیے جانی پہچانی شخصیت انتقال کے بعد ان کے اپنے بیٹے نے دیکھا خواب میں اور بیٹا بھی اتنا بڑا کہ باپ کے فوراں بعد مرجے بنا دیکھیں باپ کے بعد بیٹے مرجے بنتے ہیں یہ کم ہوتا کیونکہ ہمارے یہاں خاص طور پہ حوضہ علمیہ میں مرجعیت یا علم جو ہے یہ جائیدات کی طرح نہیں ہے کہ باپ کے بعد اس کی گدی پر بیٹا ہی بیٹھے گا یہ جھوٹے پیروں کا طریقہ ایک ہار تھا جو ہندوستان اور پاکستان کے بعض شیعہ گھرانوں میں بھی آ گیا ہم ان کے دادا تھے اتنا ہم کرتے تھے پوتا بھی ہماری نگاہ ہم اسی طرح سے قابل توجہ ہے جیسے دادا تھا جب کہ دادا چاہتا اور پوتا کیا بن گیا تو خیر یہ مرجعیت میں نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھا بعد کے بعد بیٹا بھی اتنا اتنا ہی بڑا مرجعی بنتا لیکن فوراں نہیں پندرہ سے بیس سال کا جو ایک جنریشن کا فاصلہ ہے وہ ضروری کیونکہ مثلا آگا خوئی تھے آٹھ یا نو زمانے میں اتنے بڑے بڑے مراجعی تھے کہ امام خمینی نے آگا خوئی کے لئے ایک لفظ استعمال کیا تم سمجھتے کیا خوئی کو یہ شمس العلماء ہے علماء کے درمیان سورج کی طرح چمک رہا جس کا ایک پیغام یہ تھا کہ جب سورج چمکتا آئے اس وقت بھی دن میں بہت سارے تارے ہوتے ہیں سورج کی وجہ سے نظر نہیں آتے تو بعض بڑے مراجعی کی وجہ سے اس زمانے آئے گی لیکن فخر المحققین اتنے بڑے عالم اپنے باپ کی زندگی میں بن گئے کہ باپ کی غلطیوں کی اصلاح کر رہے کیونکہ نو سال میں مشتہد بن گئے اجتہاد کا طرز دیتے ہیں یہ علم کا تقاضی اچڑیوں سے کھلتے جاتے ہیں اس دوران امامہ اتار اتار کے یہ عمر کا تقاضی یہ فخر المحققین جیسا عظیم مرجے کہتا میں نے خواب میں دیکھا میرے بابا کو تو پوچھا بابا آپ نے مرنے کے بعد کیسا پایا دیکھیں میں نے پڑ دیا قبر لو کہیں یہ والے قبر نہیں سننا وہ بھی سنا دوں گا اگر موقع ملا لیکن فیلال باب کو اتنے بڑے مرجے باب کو دیکھا پوچھا بابا مرنے کے بعد آپ نے کیسا بایا کہا کہ اگر میرے نام اعمال میں دو نیکیا نہ ہوتی لہ حلق تو تو میں حلق ہو گیا ایک زیارت الاربعین والالفین الفین اللہ مجلسی کی ایک کتاب یہاں گلف سے تعلق رکھنے والے بہت سے مومن امریکہ اور کنینا آرے کے لیے گلف جو ہے نا وہ اتنا سے جمپنگ بوٹ کا کام کرتا اپنے ملک سے دھوبئی جائی دھوبئی سے یہاں آئی لیکن یہ میں ایرلائن کی اور فلائٹ کی بات نہیں کر رہا تو اب ان کو معلوم ہے کہ عربی میں الف کہتے ہیں ہزار کو الفین مانیر دو ہزار ٹو تھا علامہ مجلسی نے ایک کتاب لکھی مولا متقیان کی امامت کی دو ہزار دلیل قرآن اور حدیث وں راستہ نہیں یہ اللہ محل لی درود بھیجے محمد وآل میری مجلس میں کوئی درود کا موقع بھی آجائے تو مجمع بڑا ڈر کے بیٹھا ہوتا ہے کوئی مولانا ناراض نہ ہو جائے نارے تو لگاتے ہی نہیں ہیں لیکن یہ دونوں چیزوں سے یہ میرے عقیدے کا جزہ مجمع بلا وجہ ڈھرا بیٹا ہوا ہے آج چونکہ 44 منٹ ہو گئے مجھ سے کہا گیا اس لیے میں خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تو خلاصہ یہ کہ عربائین کی زیارت کون سی علامہ ہلی گھر میں بیٹھ کے عربائین کی زیارت نہیں پڑھتے ہیں ہر سال فیزیکلی عربائین کے موقع پہ کربلا جاتے ہیں تو زیارت وارثہ گھر میں پڑھنے کی زیارت اس کے فائدے گھر میں آئیں گے زیارت آشورہ گھر میں پڑھنے کی زیارت فائدے گھر میں آئیں گے زیارت جامعہ گھر میں پڑھنے کی زیارت فائدے خرمے آئیں گے علماء کا جملہ تو آج آپ نے بہت سن لیا ہوگا جتنی زیارتیں ہمارے پاس ہیں موس ایتھنٹک زیارت ایمین اللہ زیارت ایمین اللہ گھر میں پڑھنے کی زیارت لیکن زیارت اربعین گھر میں پڑھنے کی زیارت نہیں آئے زیارت اربعین زیارت کرنے کا نام ہے وہ تو چھو کہ ہم اربعین کو وہاں نہیں جا پاتی تو مسلم ابن عقیل کی سنت پہ عمل کرتے ہیں دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑے ہیں ابن زیاد کا جنات تلوار لے کے آگے بڑا مسلم حسین سے بہت دور ہیں وہیں کھڑے کھڑے زیارت پڑی آقا حسین نے جواب دیا یہ مجبوری ہے ورنہ اربعین کی زیارت پھر جملہ دو رہا دوں آشورے کو کربلا جانے کا اتنا ثواب روایتوں میں نہیں بتایا گیا بتایا تو گیا ہر شب جمعہ کا ثواب روزانہ کا ثواب لیکن اتنا ثواب نہیں بتایا گیا جو چیلوں کی زیارت کا ثواب بتایا گیا اور یا رکھ کر ایک ایسا جملہ کہ دوں جو میرا موضوع بنے گا آج ہے ساتھ آٹھ میں نے جملے ایسے کہ دی جن میں پانچ میرے موضوع نہیں بننے والے ہیں تو اشارہ ہوا دو یا تین میرا موضوع بننے والا ہے وہ بھی ترصیل تو آج نہیں آ رہی ہے لیکن بہرحال اس کا بیان آئے گا وہ یہ کہ اسلام اس مزاج کا ہی قائل نہیں ہے کہ آدمی محنت کوشش اور یہ چھوڑ دے اور ثواب پہ اتفا کرے یعنی میں یہ جملہ صحیح نہیں کہ سکا آج کے دور آج کے دور دین کے لیے پیسہ دینا آسان وقت دینا مشکل جس سے پوچھے time is money time is money ڈونیشن لے جا ہم سے لیکن اس کے علاوہ اگر یہ توقع کرو کہ ہم امام باڑے میں آکے امام باڑے کو کوئی کام کریں گے اگر ہم ارگنائزیشن میں آکے اور ارگنائزیشن کو کوئی کام کریں گے آتے بھی ہیں لوگ لیکن کام کرنے نہیں کام بگاڑنے تو اب یہ وقت آج کے دور میں بہت قیمت تھی اور اسلام اسی مزاج کو بدلنا چاہتا بہت ساری ایسی چیزیں حج زندگی میں ایک بار واجب ہے امام فرماتے ہیں کہ ہر پانچ سال بعد حج کرو ایک عجیب سوال امام سے کیا گیا جس پر آقا اسیستانی کا فتوہ ان کی حج کی کوئیس چینل آنسر بک میں ایک خاص کتاب آقا اسیستانی نے لکھی اس میں صرف سوال اور جواب ہیں حج سے ریلیٹڈ ہمارے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ ہم دوبارہ حج پہ آسکتے ہمارے شہر ہمارے خاندان ہمارے بڑھو کچھ بیوہ عورتیں تڑپ رہی ہیں کہ ایک بار ہم بھی کعبے کے زیارت کر کے آجائیں کچھ غریب اور پریشان حال یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی مکہ جائیں گے وہ تڑپ رہیں ہمارا دل چاہتا ہے خود حج کرو لیکن اگر ان کو حج کروائیں تو کیا زیادہ ثواب نہیں جواب دیا قطعن خود اپنے خود حج کر بھی چکے ہیں اور ایک بار نہیں دس بار کر چکے ہیں تب بھی گیاروائے بار بھی خود دے جاؤ اس کا ثواب کسی کو حج پر بھیجنے سے زیادہ جا کے دیکھ لیں اور اگر آپ کے پاس ذرا سا وقت ہو تو میرے مرہوم استاد مولانا سفر حسن صاحب قبلہ نے فروع کافی کا ترجمہ شروع کیا تھا اور پھر وہ مکمل نہیں کر با انتقال ہو گیا چوتھی جلد تک وہ پہنچے تھے جس میں فضیلت حج کی حدیثیں اردو زبان عربی میں تو ہی کتاب فارسی تو ہی پاسلیشن جسی نے بتایا کہ انگلیش میں بھی ہے لیکن جہاں تک میرا خیال انگلیش میں اصول کافی کا ترجمہ فروع کافی کا نہیں تو اردو میں فضیلت حج کی پیتالیس حدیثیں ہیں جن میں ایک حدیث یہی ہے جو ابھی ابھی میں نے آگا سیستانی کے فتوے کی شکل میں پڑی وہ حدیث راوینے کا مولا ہمارے گھر میں ہمارے محلے میں کچھ بہت یہ قریب لوگ ہیں کھانے کو نہیں دل چاہتا ہے کہ اپنے بچے کی ولادت پر عقیقہ نہ کروان یہ پیسے اس کو دے دیں ایک سید کا ایک یتیم کا ایک بیوہ کا کام چل جائے گا امام نے کہا بہت بڑی نہیں کی ہے لیکن وہ عقیقہ نہیں بنے گا اللہ عقیقے کے موقع پر جانور کا خون بہتا دیکھنا چاہتا ہے ڈالر اور پونڈ کا مسئلہ نہیں خون کا یہ عمل کرنا ہی پڑے گا بقرعید کے قربانی یا حج کے قربانی کیلکولیٹرز لوگوں کے پاس ہے کیلکولیشن ہوتی ہے ہر سال حج میں تین لاکھ کے تین ملین جاتے ہیں اور ہر ایک قربانی کرتا ہے اہل سنت کے ہاں ڈبل قربانی واجب ہے حج میں ایک بقرعید کی اور ایک حج کی تو اب یہ سات ستہ ستی لاکھ جانور ہوتے ہیں ایک جانور اگر ایک سو بیس ڈالر کا بنے وہ تو بقرع اونڈ بھی تو واجب ہوتا ہے نا حج میں کب جو پچھلے سال میں نے ایک مسئلہ پڑھا تھا یاگر سیستانی کی پرنٹر کتاب میں ہے خاتون کہتی ہے کہ میں حج پر گئی مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ نیل پاہنش لگا کر وضو غلط ہوتا ہے باتیں لے کیونکہ پانی ناخن تک نہیں پہنچا میں نے اسی حالت میں وضو کر کے حج کا تواف کیا جواب دیا کہ تواف باطل ہے حج غلط ہے اور اونڈ کا کفارہ دینا پڑے گا ہمارے حج کے ساتھ تصور ہے بکرے بیچارے مومن غلطیاں نہیں بیچارے نہیں مومن غلطیاں کرتے بیچارے بکرے کی گردن کرتی ہے لیکن تصور یہ ہے اونڈ بھی واجب اور واجب ہے اونڈ اتیسے نیل پاولیش پر خدا بندہ اگر اونڈ باجب کرنا ہے تو ہم سے گناہ بھی اتنا بڑا کروالے پہلے تو بڑے گناہ کی بڑی سزا چھوٹے گناہ کی چھوٹی سزا لیکن یہ سارا جو کلپولیشن کرنے والے ہیں کتنے لاک ڈالر ہر سال ضائع ہو رہے ہیں جس گوشت کا فائدہ بھی نہیں اب سسٹم شروع ہوا وہ بھی اب یہ خالی 30% جانوروں کا گوشت استعمال ہو رہا 70% ویسٹ ہو رہا یہ پیسے کسی غریب کسی یتین کسی اسپتال کسی سکول کسی اور فینج میں خرچ نہیں ہو سکتے ہر سال مسلمانوں کے کتنے پروجیکٹ صرف قربانی حج نہیں روک رہے ہیں صرف قربانی اور وہ بھی ایسے قربانی جس کا بظاہر ابھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا امام نے کہا اللہ سورہ حج کی آئے لن ینا لاللہ لہو مہا ولا دماؤہ ولیکن ینا لہو تخوہ ایسے فلوسفر اور ایسے سکرات بکرات اور فلاتونات پیدا ہوئے ہیں نا آیت چودہ سو سال پہلے کہے گئے کہ یہ جو تم جانور زبا کرتے پھر رہا ہے حج میں آیت سورہ حج کی ہے کانٹیکس حج کا ہے کہا اللہ کے پاس نہ جانور کا گوش جاتا ہے نہ خون جاتا ہے وہ جذبہ جاتا ہے وہ تقوی جاتا ہے جس نیت سے تم نے جانور کے گلے پر چھوڑی جلائی ہے تو بعض نیکیاں اسلام میں ایسی ہیں کہ اپنی عقلیں مت لڑائیے کہ اس کے بدلے یہ کر لے تو زیادہ اچھا لگ رہا ہے حج میں فیزیکل جانے ہی کا ثواب زیادہ ہے کسی سیدانی بیوہ کو مکہ کی زیارت کرانے کا وہ ثواب نہیں ہے عقیقے میں جانور کی گردن پر چھوڑی پیرنے ہی کا ثواب اور فائدہ ہے جسی خریب کو ہتنے ہی پیسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا یہ عقیقے والا فائدہ اور اربعین کس زیارت ہے خود جاؤ فیزیکل تمہارا وہاں پر پریزنس ہو مجبوری میں زیارت کرنے کی اجازت ہے لیکن وہ زیارت وہ بینیفٹ نہیں ہے جو زیارتِ آشورہ کے ہیں جو زیارتِ وارثہ کے ہیں کیونکہ اربعین کے موقع پہ اللہ ہر مومن اور مومنہ کو کربلا میں آقا حسین کے حرم کے سامنے دیکھنا چاہتا اور اس لیے بھی اب یہ سوال یہ تھا کہ اب یہ جو اربعین کی اتنی اہمیت ہے جس کی وجہ سے ویکی پیڈیا لکھ رہا ہے کہ ٹوینٹی ون پوائنٹ ون ملین لوگ اس سال زیارت کے لیے گئے تو اب سوال یہ تھا کہ آخر چلے ٹھیک ہم نے مان تو لیا لیکن وائی اسلام کے ہر مسئلے کے پیچھے کوئی لوجیک کچھ چیزوں کی لوجیک ہم کو نہیں بتائی گئی ہم وائی کرتے ہیں سامنے سے جواب آتا ہے خاموش ہو جاؤ ہم خاموش ہوتے ہیں یہاں پہ خاموش نہیں جواب دیئے کہ آخر زیارت اربعین کا اتنا فائدہ کہ خود ماہ جاؤ کیوں ہے ہاں سب سے پہلی بات تو یہ کہ زیارت اربعین پہرہ بھی ہوگی حسین کی بہن زینب کبرہ کی جو اربعین کے دن کربلا آئی تھی اور اس کے بعد ہمارا اصل میں اس دفعہ کا موضوع ہے کربلا سے کربلا تک گیارہ محرم کا قابلہ کربلا سے چلا چیلوم کا قابلہ کربلا آیا تو یہ کربلا سے کربلا تک کا جو ایک سفر ہے زینب کبرہ کا وہ زینب کا نہیں زینب کا اس کا ایک پیغام آپ کو دھینا ہے ان پانچ مجلسوں میں آپ کو معلوم ہے کہ آخر کی تین مجلسیں تو رسولِ خدا امامِ حسین آٹوے امام کی شہادت کی مجلسیں وہاں میرا موضوع کچھ اور ہی ہوگا لیکن اب یہ بات کل شروع ہوگی آج میں آلریڈی پوری احتیاط کے باوجود پسپن منٹ کا اب تک بیان ہو گیا جبکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ فورٹی فائیف منٹ پہ دعا پہ آپ کو آ جانا چاہیے لیکن خیل آج پہلا دینے میں سفر کی دھکن میں بھی ہوں تو شاید اتنا کنٹرول نہ کر پایا پہلی بات پہلا بھی ہوگی اس زینب ایک کبرا کی جس نے اتنا ناممکن کام ممکن کر کے دکھایا اور سورہِ انکبوت کی آخری آیت تفسیر بن کے زینب ہمارے سامنے آئی سورہِ انکبوت ابھی ابھی ایک جملہ میں نے کہا کہ یہ قرآنِ کریم کا وہ سورہ ہے جو شب قدر تلاوت کروایا جاتا بہت چیزیں ایسی کہ اگر معصوم کی جانب سے اتنا سٹرونگ ریکمینڈیشن نہ ہو تو ہم کبھی اس پہ عمل نہ کریں الگ سے کوئی پڑھے گا سورہِ انکبوت اور شب قدر کے علاوہ سال کے اندر جو تین سو ترسٹھ راتیں ہوتی ہیں انگریزی سال میں اس کے اندر کوئی پڑھتا ہے سورہِ انکبوت پورا قرآن کوئی پڑھنا ہے تھوڑا 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 اس میں سورہِ انکبوت بھی آگئے الگ سے شب قدر کی وجہ سے پڑھا جاتا اس کی پہلی آیت میں سچی اور جھوٹے مومن کا فرق اور آخری آیت ایک مشارت ہے ایک کیسویں صدی میں ہیسٹن میں رہنے والے مومن کے لئے کہ مولانا حالات دیکھیں آپ نے دنیا کا ماحول دیکھا ہمارا بچہ سکول اور کالیج میں ہمارا بچہ انٹرنیٹ پہ ہمارا بچہ آئی فون اور آئی پیڈ پہ ہمارا بچہ اتنے مختلف فیکٹرز کے درمیان دبا بیٹا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے نماز پڑھو اور آپ کہہ رہے ہجاب کرو اور آپ کہہ رہے مکس کیجرنگ میں بچ جاؤ اور آپ کہہ رہے حرام نہ کھو کیسے ممکن ہے آخری آیت نے یہ بتایا پہلی آیت نے کہا ہم امتحان لیں گے آخری آیت نے کہا مگر گھبراو نہیں واللزینا جاہدو فینا یہ میرے خدبے کے فوراں بات کی آیت میں نے تلاوت کی جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے اسے پریشان نہیں ہونا اسے کچھ نہیں کرنا صرف ایک قدم اٹھانا لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبَلَنَا ہمارے راستے میں کوشش کرو ہاتھ پکڑ کے منزل تک ہم تمہیں لے کے جائیں گے تمہیں خود کچھ نہیں کرنا ہم کریں ہم کریں گے صرف پہلا قدم اٹھانا ہے امام زمانہ کے حوالے سے ہر مومن کو یاد جب امام آئیں گے آواز جبرائیل دیں گے ہم گھر سے نکلیں گے پہلا قدم ہم اٹھائیں گے اس کے بعد بکے پہنچ جائیں گے اپنی طاقت اور سواری سے نہیں خود وعیبام انتظام کرے گا قرآن نے یہ پیغام ہر مومن کی اس کی زندگی کے بارے میں دیا گھبراتے کیوں پریشان کیوں ہوتے ہو صرف ایک قدم تمہیں اٹھانا ہے لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبَلَنَا اس کے بعد راستہ ہموار کرنا ہمارا کام ہے منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے تمہاری سے مداری صرف پہلا قدم ہے تو زینب نے ایسا ناممکن کام سورہ انقبوت کی تصیر بنی زینب سورہ انقبوت کی تصیر بنی بولانا ایسا کہا ہوتا ہے کہا کہ دیکھو زینب کو کتنا بہت احتیاط سے کیونکہ وقت بجائے پچپن منٹ کے ستاون منٹ ہو چکا اور میں بڑھتا جا رہا ہوں اپنے دیئے ہوئے ٹائم لیمٹ سے تو بہت احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی بات معصوم کی شان کے خلاف نظر آئے تو میری مجبوری کی وجہ سے اسے نظرانداز کریں کہ جو کام اتنی طرح سے حسین نہ کر سکا وہ کام زینب نے کر کے دکھایا ابن زیاد ہو کے یزید ہمارے سعاد ہو کے شمر کسی نے بھی کبھی حسین کو مان کے نہ دیا لیکن زینب ایک قبرہ اس ضعیفہ عورت کا نام ہے جو بڑھابے میں سویت بالوں کے ساتھ شام جاتی اور وہ مندل آتی ہے کہ یزیدیت سے ہر چیز تسلیم کرا کے واپس آتی ہاں امتحان بڑا ہے لیکن میں نے کہا نا جو کام جیسے مولا کے بارے میں جملہ کہا جاتا ہے شاید اٹھائی سفر کے مجلس میں آئے کہ جو علی نہ کروا سکے وہ حسین مشتبہ نے کر کے دیکھایا حاکم شاہب نے ایک لمحے کے لیے علی کی حکومت کو نہیں مانا تھا حسن کی چھ مہینے کی حکومت کو مان کر باقیدہ سائم کیا اس پیپر پر جو کام حسین نہ کر سکے وہ کام زینب السجاد نہیں کر کے دیکھایا اگرچہ چہلوم کا دن گزر گیا لیکن ہماری آنے والی دو تین مجلسیں آج کے مجلس میں لاکھے دو تین مجلسیں چہلومی کے مطالقہ مسائب پر ہوں گی کیونکہ حجرباد دکن میں اسی ماہ سفر کی ان تاریخوں میں جناب زینب کی شہادت کی تاریخ بھی منائی جاتی ہے تو تذکرہ شہزادی کا ہوگا وہ یزید یہ روایہ تبھی آپ نے دو تین پہلے سنی ہوگی اسی پہ آج کے مسائب میں ختم کر رہا ہوں سجاد قید خانے میں بیٹھیں مجھے کسی نے بتایا کہ حیدر آباد میں میرے مظلوم آقا کے توق کا ایک ٹکڑا آج بھی بطور زیارت موجود گلے میں وہ آہینی توقعے ہاتھوں میں وہ ہتکڑیاں آئیں پاؤں میں وہ بیڑیاں کہ ایک بار جب یزید کا غلام آتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول حاکم نے آپ کو آج ذربار میں بولایا سجاد امام وقت ہیں پتہ ہے کیوں بولایا ہتکڑی اور بیڑی سمال کے بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے یہ وزن تھا اس توق کا کہ سجاد کی کمر زندگی بھر کے لیے جھک گئی کھڑے ہوئے اور چلنے لگے زینب آ کے لیے پھٹ گئی سجاد بیٹا بھئیہ اثر آشور تجھے میرے حوالے کر کے گیا زینب نے اگلا جملہ تو نہیں کہا لیکن سمجھیں وہ جملہ بھی زینب کے جملے کے اندر چھپا ہوا بھئیہ میرے حوالے دو امانتیں کر گیا تھا ایک کی حفاظت تو نہ کر پائی مگر تجھے نہیں کھونا چاہتی ہوں اپنی سکینہ کو تو میں نے کھو دیا بھئیہ میرے حوالے کر کے گیا تھا سجاد میں تجھے اکیلے دربار میں نہ جانے دوں گی ظالم کا دربار ہے ایسا ظالم جو ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا سجاد نے کہا پھوپی اممہ آج مجھے نہ رکھئے مجھے بتائے کہ جو بھلایا جا رہا بس امامت کا حکم آگئے اب زینب جیسی عالمہ خیر مولمہ پھوپی بھی کچھ نہیں بولے گی ہمارے معمولی سا بچہ کچھا امامت کا حکم سن کے بھی ہو چھلتا ہے یہ کیا بات ہے یہ عقل وہ مسالہ وہ چیز زینب کبرا جیسی عالمہ خیر مولمہ خاموش ہو گئی سجاد نے کہا پھوپی اممہ مجھے معلوم ہے اس بھی آج مجھے نہ روح کی دربار میں گئے یزید کہتا ہے میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں سجاد کہتے ہیں کربلا سے آج تک میں نے پھوپی کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا یہ بہت بڑا جملہ بہت بڑا جملہ ہے لیکن مسائب کا پیغام نہیں ہے فضائل کا پیغام ہے تو کل یا پرسوں کی مجلس میں آئے گا میں پھوپی سے پوچھ کے آتا ہوں ایک بار زینب کو پیغام ملا زینب نے جلال کے عالم میں کہا سجاد یزید سے کہتا ہے ہمیں یوں رہائی نہیں چاہیے اگر رہا کرنا ہے ہماری تین شرطیں آج یزید ہر شرط ماننے کو تیار ہے کل نہ یزید تیار تھا نہ ابن سیاد نہ عمر ساتھ حسین کی شرطیں کوئی نہیں مان رہا تھا زینب کی شرطیں مانی جا رہی ہے زینب نے وہ جہاد کر کے دکھائے جو حسین بھی نہ کر میں یہ نہیں کچھ آقا کی توہین نہیں کر رہا ہوں ایک بات بتائیے جنگیں ہوتی ہیں ایک جیتا ایک ہارتا شرطیں کون لگاتا ہارنے والا کہ میں ہار رہا لیکن یہی ہے میری شرط ہے یا جیتنے والا شرط لگاتا ہارنے والا شرط قبول کرتا یہی آکے دیکھ لو شرط یزید لگا رہا اور زینب قبول کر رہی یا شرطیں زینب لگا رہی ہے اور آج ہر شرط کو یزید قبول کر رہا زینب شرطیں لگا رہی ہے ہماری قوم جو لوگ اپنے اپنے وطن سے ازاداری کا جذبہ لے کر آگئے وہ ٹھیک ہے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کے سینب میں جو زیر کھولا جا رہا ہے ازاداری کے حوالے سے بس مسائب یہیں پہ ختم ہو رہے کہا ہماری تین شرطیں پہلی شرط یہ میں رک گئے میں نے کہا زینب نے ضرور کہا ہوگا کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کیا جائے کیوں کربلا سے یہ قافلہ بھوکا اور پیاسا چلا رہا آپ دھوکہ نہ کہیے کہ کربلا میں تو علتش علتش کہتے تھے اب تو کوئی نہیں کہہ رہا پانی نہیں ملا کربلا میں علتش اس لیے کہتے تھے کہ ابباس زندہ تھا جب تک ابباس زندہ تھا بچوں کو اتمنان تھا پانی لانے والا ہے تو پانی مانگ رہے ہیں جب ابباس مارا گیا جب ابباس کالم ٹھنڈا ہو گیا اب بچوں نے پانی کی بات کرنا بند کر دی پانی کی وجہ سے نہیں پانی لانے والا نہ رہا لیکن بچے پیاسے بازار کوفہ میں سکینہ نے ام حبیبہ کے سامنے پانی مانگا راہ شام میں سکینہ نے شمر سے پانی مانگا زندہ نے شام میں زینب نے بیٹھ کر نماز شب پڑھی جب سجاد نے کہا پھوپی اممہ آب اور بیٹھ کر نماز پڑھے زینب نے کہا بیٹھا آنے والی خضا اور پانی اتنا کم ہے اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں آج کمزوری کی وجہ سے زینب کے بدن میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں جس نے کل شام غریبہ مغرب سے لے کے فجر تک لٹے گھر کا ساری رات پہرا دیا آج نماز کے لیے بدن میں طاقت نہ رہی زینب بھوکی ہے زینب پیاسی ہے زینب کے بچے بھوکے ہیں زینب کے بچے پیاسے ہیں عقل کہتی ہے کومن سنس کہتا ہے یزیز سے پہلی شرط یہ لگانا چاہیے تھی ہمارے لیے خضا لائی جائے ہمارے لیے پانی لائی جائے پہلی شرط یہ نہیں لگائی کیا کہا ہمیں جب سے ہم کربلا سے لکھنے ہیں لٹے گھر کا ماتم نہیں کر سکے ہیں ہمیں گھر لے کے دیا جائے جہاں میں صفحے ازا بچھاؤں جہاں میں اپنے لٹے گھر کا ماتم کروں زینب نے بتایا زینب اپنے بچوں کو پیاسا رکھ سکتی ہے بغیر ماتم کے نہیں رکھ سکتی ہے زینب بڑی پیاسی ہے مگر یہ پیاس بانی کی نہیں ہے یہ پیاس آسووں کی پیاس ہے یہ ہائے عباس اور ہائے حسین کی پیاس ہے خدا بندہ یہ صاحبان ایمان کے گریے کا واسطہ اور ان آسووں کا واسطہ جو ان کی حقوں میں ان آسووں کے تو اس صفحے ازا پہ کھڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کی ساری حجتیں قبول کر دے ان کو اور ان کی اولادوں کو اور گھروں کو اور گھر والوں کو اور روزی کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما ہمارے تمام مرہومین کی مقفلت فرما بیماروں کو شفاع کاملہ عطا فرما زینب اور سکینہ کی پیاس کو یاد کرنے والوں کو روزی کی ہر پریشانی سے بچا دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان آج بھی ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے چاہے وہ بہرین ہو چاہے وہ سیریہ ہو چاہے وہ سعودی عرب کا ایسٹرن پروونس ہو چاہے وہ عراق ہو اور چاہے وہ ہمارا ملک خدا داد پاکستان ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما اور ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے اختتام کے لیے اپنی آخری حجرت فرزند زہرہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما